ریڈیو پاکستان سامین پیش و خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے پر دستاویزی پروگرام آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے زیتون کی کاشت اہمیت اور افادیت پیش کش ریڈیو پاکستان ایف ایم نائنٹی تھری راول پنڈی زیتون کی کاشت اہمیت اور افادیت پاکستان بنیادی طور پر ایک ذریعی ملک ہے اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کا زیادہ تر دارومدار زراد پر ہے پاکستان میں ہر موسم کے مطابق فصلے اور سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چجرکاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے پاکستان میں جس تناسب سے درخت موجود ہیں انتہائی کم ہیں جنگلات کا رکپہ بڑھانے کی ضرورت ہے پاکستان کو ہم سب سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے جلد بڑھوتری وارے درختوں کے ساتھ قیمتی اور پھلدار درخت لگانے کی ضرورت ہے ان درختوں سے قیمتی ذریعی مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے پاکستان میں جہاں دیگر اقسام کے درخت لگائے جاتے ہیں ان میں زیتون کی کاشت بھی انتہائی ضروری ہے پاکستان میں زیتون کی تجارتی پیمانے پر کاشت کے لئے روشن امکانات موجود ہیں خطہ پوٹوہار میں زیتون کی کاشت سے سلسلے میں اس علاقے کو زیتون کی وادی بھی کہا جاتا ہے جس میں زلہ چکوال، زلہ جہلم، راولپنڈی، خوشاک، اٹک اور میاں والی شامل ہیں اس وقت زلہ چکوال میں بارانی ذریع تحقیقاتی دارے میں زیتون پر تحقیق کا کام بھی جاری ہے چکوال میں زیتون کی ایک نرسری بھی قائم کی گئی ہے اور قیلتی زیتون کا تیل بھی حاصل کیا جا رہا ہے زیتون کی کاشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کاشت کے لئے موضوع زمین جہاں مناسب مقدار میں پانی دستیاب ہو تو یہ پودے ہر قسم کی زمین میں کاشت کیے جا سکتے ہیں دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی زیتون کی کامیاب کاشت جاری ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں زیتون کی مختلف اقسام کی کاشت بڑے پیمانے پر جاری ہے زیتون کے درخت کو کہو بھی کہتے ہیں کہو کو جنگلی زیتون کہا جاتا ہے زیتون چھاڑی نمہ درخت ہے جس کی اونچائی آٹھ سے پندرہ میٹر ہوتی ہے زیتون کو بیج کلم یا بیونتکاری کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے زیتون کی کاشت کے حوالے سے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر نظامت شعب اطلاع راولپنٹی حارون احمد خان کہتے ہیں جو ہمارے پاس ذریعے سائزدان اپنی تحقیق کے ذریعے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں جو نئی وریائٹی ڈولپ کرتے ہیں یا کوئی بھی نئی سفارش پیش کرتے ہیں تحقیق کے صورت میں وہ ہم میڈیا کے ذریعے جو اپنے کاشتکاروں تک پہنچاتے ہیں اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کے مختلف ریڈیو سٹیشن سے ہمارے پورگرام جو ہے وہ چل رہے ہیں برانی ذریعی تحقیقات ادارہ چکوال اس برانی خطہ میں جو فصلات کاشت کی جا سکتی ہیں ان کی اوپر تحقیق کر رہا ہے اس حوالے سے اس ادارے کی جو کارہائنمائیں ہیں کہ اس نے زیتون کی اوپر بہت زیادہ کام کی ہے اور اس خطے میں بلکہ پورے پاکستان میں اس ادارے نے زیتون کے حوالے سے ایک ایسی خدمت سر انجام دی ہے لفظوں میں جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے اس وقت ہمارے جو پنڈی ٹوین کے پنجر زمینے تھیں ان پہ ہم اب زیتون لگا رہے ہیں جو پہلے کبھی کاشت کے قابل نہیں تھی ان کے ہم زیتون کاشت کر کے کاشتکار جو ہے اپنی پیداوار ااصل کر رہے ہیں اور جو خردنی تیل کی ضروریات ہیں اس سے وہ بھی مستقبل میں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی تو یہ سب کو اس ادارے کی پچی سالہ تحقیق کی وجہ سے ممکن ہوا ہے پاکستان میں زیتون کی کاشت کے لیے حکومتی سطح پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس سلسلے میں خطے پوٹوہار میں بنجر اور بیکار زمینوں کو آباد کرنے اور خطے پوٹوہار کو زیتون کی وادی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے پہاڑی علاقوں اور خطے پوٹوہار میں زیتون کی کاشت کامیابی سے کی جا سکتی ہے خیبر پختونخواہ، فاتہ، بلوچستان اور صوبہ پنجاب میں تجارتی پیمانے پر زیتون کی کاشت کی جا سکتی ہے خطے پوٹوہار کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے اسلاح، مالکنٹ، ہزارہ، چرارٹ، مردان، نوشیرہ، قوہارٹ، ہنگو، پورم ایجنسی، صوبہ بلوچستان میں لورا لائی، کلا سیف اللہ اور جوب کے علاوہ کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں اور ہزارہ میں بھی زیتون کی کامیاب کاشت کی جا سکتی ہے بارانی تحقیقاتی ادارہ چکوال بھی کاشتکار حضرات کی عملی رہنمائی کے لیے کوششان ہے ادارے کے ماہر ادارے کی خدمات اور زیتون کی کاشت کے حوالے سے کہتے ہیں ادارے کا جو بنیادی کام ریسارچ انڈیولمنٹ ہے اور اس میں ہمارا جو ٹیگ ہے وہ زیتون ہے تو اس وقت ہم جو زیتون کا کام جو پاکستان اور پوری دنیا میں الحمدللہ مشروع ہوا ہے وہ یہ ایک اس وقت ایٹی سکس وریٹیز ہمارے پاس زیتون کی ہیں جن میں الحمدللہ ادارے نے چودہ وریٹیز کو ریجسٹر کروا ہے ایف ایس ای ایڈ آر ڈی سے اور ان چودہ وریٹیز کو ڈیفرنٹ زونز آف پاکستان کے لیے ہم نے سکرین کیا اور الحمدللہ اس وقت جو پاکستان میں اکتالیس ہزار اکڑ پہ زیتون کاشت ہو چکے ہیں تو اس سال کی جو اولیو آئل تھا وہ سکسٹی ٹان آیا ہے تو الحمدللہ پاکستان میں اب یہ کامیابی سے گروہ ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو کامیابی سے گروہ کر رہے ہیں زیتون کی افضائش نسل کے حوالے سے ماہین کہتے ہیں کہ افضائش نسل بزریہ قلم ہوتی ہے زیتون کو بیچ، قلم یا پیونکاری کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے زیتون کے درخت کا یہ پھل تین سے چار سال بعد شروع ہوتا ہے ماہین کے مطابق زیتون کی اچھی اقسام کی کاشت بھی کی جا سکتی ہے تو اس سے عوصتاً پچاس سے ساٹھ منفی اکر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے زیتون کے پودے لگانے کا بہترین وقت ستمبر اور اکتوبر کے مہینے ہیں اس کے علاوہ فروری اور مارچ کے مہینے میں بھی زیتون کے پودے لگائے جا سکتے ہیں زیتون کے پودے کتاروں میں لگائے جائیں اور کتاروں کا روح شمالاً جنوباً ہو اور درمیانی فاصلہ اٹھارہ فٹ ہونا چاہیے ماہین کے مطابق ایک اکڑ میں ایک سو پینتیس سے ایک سو چالیس تک پودے لگائے جا سکتے ہیں زیتون کا باغ لگانا ہو تو زمین کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلے سطح زمین کو حل چلا کر ہموار کریں اگر دھلوان زمین ہے یا پہاڑی علاقہ ہو تو زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیں اور ہموار حصے بنائے جائیں تاکہ پودے کی بہترین نشو نما ہو سکے ملک میں زیتون کی پیداوار کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے اس سلسلے میں حکومتی سطح پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے مہد میں زرار اور بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال اور دیگر اداروں کی ماہرین زیتون کی کاشت کو بڑھانے کے لیے کوش آنے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے اور ان نعمتوں میں سے زیتون خاص طور پر قابل ذکر ہے زیتون کا تیل انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے زیتون کے تیل کو غزائی اور طبی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے زیتون کا پھل کھانوں میں خوشبودار ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سلات، چٹنی، اچار، جام اور مٹھائیوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان زیتون کی کاشت کے ذریعے خردنی تیل کی مقامی پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان زیتون کی تجارتی کاشت کے لیے ایک ایسا ملک ہے جس کا موسم، زمین اور آب و ہوا اس کی کاشت کے لیے موضوع ہیں زیتون کا تیل انسانی طاقت اور صحت کے لیے بھی بہت بہترین ہے اس کے علاوہ کئی بیماریوں پر بھی زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے مریض کو شفاہ ملتی ہے خصوصاً پہاڑی علاقوں اور قطع پوٹوہار میں زیتون کی زیادہ کاشت سے ملکی میشت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے مصفت سوچ، جذبے اور محنت کی ضرورت ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ہمارا ملک مزید ترقی کی منزلیں پیہ کر سکتا ہے تمہین دستاویزی پروگرام آپ نے سنا زیتون کی کاشت، اہمیت و افادیت تحریر عابد حسین جنجوا، راوی محمد عارف ملک اور انیلا بشیر اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا محمد عاصف اقبال نے اور یہ پیش کش تھی ایف ایم نائنٹی تھری ریڈیو پاکستان راول پنڈی کی